السلام علیکم یہ جو دوسرا لیکچر ہے ہمارا ٹھیک ہے نا اس کے اندر ہم نے چپٹر نمبر ون میں ہم نے جتنی بھی چیزیں سٹیڈی کریں ٹھیک جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں تھی لاسٹ لیکچر کے اندر کہ آپ نے جیوگرافی اس کی برانچز کو سٹیڈی کرنا ہے جیوگرافی کیا ہے صحیح اس کی ڈیفنیشن اس کی برانچز کمرشل جیوگرافی کی تقریبا تین ڈیفنیشن آپ کو بتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر ہم نے سکوپ آف کمرشل جیوگرافی بتایا پھر آپ کو سگنیفیکنس بتایا اور سگنیفیکنس میں بھی میں نے آپ کو انڈسٹرلسٹ کے حوالے سے اگری کلچرلسٹ کے حوالے سے ٹویڈر بزنسمن اور آپ کے پاس جو بزنس کلاس ہے اس کے حوالے سے اس کی امپورٹنس بتائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کمرشل کے سٹوڈنٹ ایکچولی کمرشل جیوگرافی کو پڑھتا ہی کیوں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو لاس لیکچر میں بتا دی اب کچھ میتھڈالیجیکل اپروچز ہوتی ہیں جو کمرشل جیوگرافی میں استعمال ہوتی ہیں یہ اپروچز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کہلاتی ہے ریجنل اور ایک کہلاتی ہے ٹاپیکل ٹھیک ہے نا اب ریجنل جو اپروچ ہے ہماری وہ کیا ہے اس کے اندر تمام تر جیوگرافی کسی بھی ہریہ کے جیوگرافیکل ایکسپیکٹس ہے نا ٹھیک ہے نا ایوری جیوگرافیکل ایکسپیکٹس بھی سٹڈی ہے ٹھیک ہے تو ریجنل اپروچ جو اسٹوڈنٹ سٹڈی کر رہا ہوتا ہے صحیح اس کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے جو سیلیکٹنگ پورشن ہے ہمارے پاس دنیا کا یعنی جو حصہ ہم دنیا کا پڑھ رہے ہیں یعنی محول کو پڑھ رہے ہیں لوگوں کو پڑھ رہے ہیں وہاں کی ایکٹیوٹیز کو پڑھ رہے ہیں اسی ایریا کے تو یہ کہلاتی ہے ہماری ریجنل اپروچ ہے کسی بھی ایک حصے کو لے کر دنیا کے وہاں کے محول کے بارے میں سٹڈی کرنا وہاں کے لوگوں کے بارے میں اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں سٹڈی کرنا یہ اپروچ ہم پیٹھتے ہیں ریجنل اپروچ کے اندر دوسرا ہے ہمارے پاس ٹاپیکل اپروچ ٹھیک ہے نا ٹاپیکل اپروچ میں یہ براڈ سائیکل ہے اس میں فوکس کیا جاتا ہے صحیحے نا سنگل فیچر ہیں کسی بھی بڑے ایریا کا صحیح جہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ریسورس ہیں ہمارے پر ابنڈنڈ ہیں کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی فراہمی ہے کس چیز کو زیادہ وسیع کر دیا گیا ہے کس چیز کی کمیابی ہے کون سے چیز میں موجود نہیں ہے تو یہ اپروچ جو ہے وہ کون سی کہلاتی ہے ٹاپیکل اپروچ تو میتھڈالوجیکل اپروچ کمرشل جوگریفی کے جو ہیں وہ ہمارے بیس کرتے ہیں دو اسنوں پر ریجنل اپروچ اور ٹاپیکل اپروچ اب اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک ٹاپیک دیا ہوا ہے جی آئی ایس جوگریفی کل انفرمیشن سسٹم ناوارڈیس پیپل گیٹ اپ بینیفیٹ اینہ کرنٹ ایریا اس پہ ایک لئے اگر ہم بات کریں تو یہ جو جی آئی ایس ہے وہ ہے کیا جی آئی ایس ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے نا اور بیسیکلی اس کا جو مین فنکشن ہے نا وہ کیا ہے یہ ایک انفرمیشن سسٹم ہے جو پروائیٹ کرتا ہے ویجول رپریزنٹ کسی بھی ڈیٹا کو ویجول رپریزنٹ کرنے کی ٹھیک اگر ہم جی آئی ایس کے فنکشن کے حوالے سے بات کریں نا تو اس کے اندر ڈیٹا انٹری بھی آتی ہے ڈیٹا ڈسپلی آتا ہے ڈیٹا منیجمنٹ آتا ہے اب ہمارے پاس آج کل کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ لوکیشن کے اوپر ہوتا ہے جیسے گوگل لوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ہم یہاں بیٹھے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس جگہ پر اور جیسے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ناورڈیز آپ کوئی بھی شخص اس لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کے پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ویب میپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ریگولر اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں ہمارے سیل فون کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جی آئی ایس کا آپ کو استعمال نظر آتا ہے جی آئی ایس کی اپلیکیشن نظر آتی ہے یہ روز آنا اپ ڈیٹ ہوتا ہے صحیح ہے اس کی انفرمیشن ہماری لائف کے اندر اس وقت بہت اہم کردار ہے ٹھیک تو جو پرپس ہے جی آئی ایس کا وہ کیا ہے میپنگ ڈیٹا یہ ڈیٹا بنا جو ڈیٹا ہے اسے میپ کی شکل میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ٹاپک جو ہے وہ ایٹ کیا گیا ہے تو جی آئی ایس سٹینڈ کرتا ہے جی آئی ایس جی آئی ایس میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اس کا مین فنکشن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو انفرمیشن سسٹم ہوتا ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے ویجول ریپریزنٹیشن کی شکل میں جو بھی ریٹا ہوگا وہ ویجولی ریپریزنٹ کیا جائے گا ٹھیک اور اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں شامل ہیں جو میں نے آپ کو آنسر میکنگ میں دی بھی اور یہ ایکزام کا اس سب بنتا ہے لہذا ایکزامنیشن پوائنٹ آف یو کے حوالے سے جی آئی ایس ان تمام تر ٹاپکس کی آپ نے جو ہے وہ پروپریشن کرنی ہے ٹھیک ہے نا اچھا ہے وہ شورٹ کے حوالے سے سی جی کے اندر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو شورٹ ہے وہ لونگ بن کے آ جائے گا یا لونگ ہے وہ شورٹ کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو لہذا یہ ٹاپک بھی جو شورٹ کا حصہ ہے یہ لونگ کا حصہ بن کر آ سکتے ہیں کس شکل میں پارٹ کی شکل میں اے بی سی پارٹ کر کے تو لہذا آپ نے کونسپٹ اور ٹاپک کی تیاری کرنی ہے it doesn't mean that کہ یہ مسنے جو ہے وہ شورٹ کوئیسین آنسر کے حوالے سے پوچھا ہے تو یہ ڈیٹیل کا بھی پارٹ بن کے آ سکتا ہے آپ کا مقصد ہے آپ اسے یاد کریں اور اس کی جتنے بھی کونسپٹ ہیں اس کو کلیر کریں تو یہاں آکے ہمارا چپٹر نمبر ون کلوز ہو گیا ہے آپ نے چپٹر نمبر ون کی تیاری بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے ایکزائم کے اندر اس کے سوال ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ورلڈ سیکشن میں اس کے سوال ایڈ ہوتے ہیں تو لہذا جب پرپریشن کرنے بیٹھے تو یہ اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھئے گا اور ہم نے فائل کے اندر ایکچولی ورک بھی کیا ہوئے اے ار کا جو آپ کو خود ہی بتائے گا کہ دیکھو اس اے ار کے اندر یہ سوال اس طرح سے پوچھا گیا ہے ٹھیک یہ کمانڈ تو آپ کے پاس ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوال کو کس کس نوئیت سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ٹاپک کو پڑھتے وقت صرف سوال کا رٹہ نہیں لگانا اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اگر سوال اگر کسی اور دریقے سے پوچھا جائے تو ہم اس کے آنسر کو کس طرح سے ڈفائن کر سکتے ہیں ایکچولی کمیشیل جوگرافی میں یہی ایک کمال ہے کہ آپ کوئیسٹین کے اندر کوئیسٹین پیپر میں کوئیسٹین کو سمجھیں کوئیسٹین سمجھ لیا تو پھر آپ کے لئے آنسر دینا ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہوگا یہاں آکے ہمارا چپٹر نمبر ون کلوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا چپٹر ہمارے پاس سٹارٹ ہونے جا رہے جس کے اندر ہم ہم ہیومن ایکٹیوٹیز اور یعنی ہیومن ایکٹیوٹیز اور انوائرمنٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے یہاں پر بھی دیکھیں چپٹر کے دو عصے ہیں صحیح ہے نا ہیومن ایکٹیوٹیز یا ایکنومیکل ایکٹیوٹیز یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہیومن ایکٹیوٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں اور یہاں پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایکنومیکل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ٹوٹلی دیکھا جائے تو ایکنومیکل ایکٹیوٹیز پلس انوائرمنٹ انوائرمنٹ means nature تو یہ کیا ہے study of commercial geography تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے کہ انوائرمنٹ کیا ہے انوائرمنٹ کہتے ہیں surrounding کو یا ماحول کو مختلف لوگ ہیں دنیا کے اندر جو مختلف gender سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا طرز الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کے لباس الگ ہوتے ہیں ان کے تہوار الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ وہ different ماحول کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو actually ماحول کیا ہے ہمارا اردگرد یعنی اردگرد ہمارے جو چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے ہمارا environment ہے جسے ہم surrounding بھی کہتے ہیں اب جب ہم ماحول کو divide کرتے ہیں تو جو environment ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے natural اور physical یعنی جسے natural بھی کہتے ہیں اور physical environment بھی کہتے ہیں دوسرا ہمارے پار non physical environment یا جسے cultural environment بھی کہا جاتا ہے natural اور physical environment کے حوالے سے بات کی جائے نا تو اس کے اندر تمام تر دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ geography کیا ہے study of earth اور اس study of earth کے اندر جب ہم نے different branches of geography کو پڑھا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ characteristics and surface of the earth تو جب characteristics and surface of the earth کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم physical factors کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ سارے physical factors کہاں موجود ہیں physical environment میں موجود ہیں ٹھیک ہے نا جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں جیسے mountains ہیں playtus ہے مرتفہ ہے میدانی علاقے ہیں دریہ ہے سمندر ہے صحیح ہے اس کے علاوہ جو آب و ہوا ہے قدرتی نبتات ہیں اس مٹی ہے ہمارے پاس یہ سارے کیا ہیں یہ وہ factor ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا it is a part of a physical environment اس کے بغیر ہم physical environment کو study نہیں کر سکتے اور physical factor آتے کہاں سے physical factor آتے نیچرل اور physical environment سے تو لہٰذا جب آپ کسی بھی محول کو physically study کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ physical environment کو study کر رہے ہیں non-physical environment یا cultural environment کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اس کے اندر جب انسان کہیں پہ رہتا ہے نا تو وہ اپنا محول خود بناتا ہے اور اس محول کے اندر مختلف جگہ کی معلومات وہاں پہ کیا فن و ثقافت ہے ان کے یقین کیا ہیں ان کے طور طریقے کیا ہیں وہ اپنے loss خود بناتے ہیں ان کے رسم و رواج الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ human made environment ہے یعنی انسان جہاں رہتا ہے جیسے چھوٹی سے example ہے جب ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ وہ کس گھرانے میں اور کس مذہب سے تعلق رکھے گا ٹھیک ہے نا پیدا ہو جانے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا cultural environment کیا ہے اس کی religion کیا ہے وہاں پہ کن customs کو سامنے رکھا جاتا ہے تو جب کبھی ہم environment کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور بات کریں گے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر ہم physical factors کو بھی سامنے رکھیں گے اور non physical factors کو بھی سامنے رکھیں گے صحیح ہے جو explain کرے گی کہ آیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آگے آنے والے chapters میں استعمال ہوں گی لہٰذا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ environment کس طرح سے economical activities کے ساتھ کام کر کر trade اور commerce کو promote کرنے میں کیونکہ ایمی یہی ہے ایک اہم کردار ادا کرے گی اب آتے ہم اس کے effects کی طرف ٹھیک تو یہ جو physical یہ تو طبعی محول ہوتا ہے یہ انسانی سرگرمیوں پہ بڑا اہم role play کر رہا ہوتا ہے اب کس طرح سے کرتا ہے ایک عام انسان ہے ٹھیک ہے نا اس پہ اب جیسے میں بھی ہوں اگر تو مجھ پر جو ہے وہ میرا محول کس طرح سے effect کر رہا ہے یہاں دیکھئے انہوں نے بولا وہ activities جو people اگر میدانی علاقوں میں رہتے ہیں تو لازمی سی بات ہے وہ لوگ جو کہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہوں گے ان کی activities مجھ سے الگ ہوں گی جو سائلی پٹی پہ رہتے ہوں گے ان کی جو سرگرمیاں ہوں گی وہ مجھ سے الگ ہوں گی تو وہ لوگ جو کہ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں عموماً وہ زیادہ تر زراد کے شعبے کو ٹھیک ہے نا کاشکاری کے شعبے کو جو ہے وہ consider کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے زیادہ تر orchards ہوتے ہیں وہ orchards ہوتے پیچ کے apple کے ٹھیک ہے نا almost وہ لوگ جو کہ coastal area میں ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر adopt کرتے ہیں کون سا profession کون سا occupation fishing تو لہٰذا physical environment کا نا انسان کی انسان کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر ایک اہم رول play کرتا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے نا وہ اپنے محول سے اپنا profession کا انتخاب کرتا ہے کہ یہاں پر میں اب جیسے ایک مچھے رہے اب وہ مچھلی پکڑنے الگ نہیں جائے گا لازمی اس کا جو شعبہ ہوگا اس کا جو پیشہ ہوگا وہ کیا ہوگا مچھلی پکڑنا تو لہٰذا انسان محول کو دیکھتے ہوئے ہی اپنی انسانی سرگرمیوں کا انتخاب کرتا ہے ٹھیک ہے نا کیوں کیوں کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جس محول کے اندر رہتا ہوں میرے لیے یہاں پر کون سا کام کرنا زیادہ بہتر ہوگا اب ایک ایسی زمین ٹھیک ہے نا جو بالکل پلین ہے وہ کبھی بھی زراد کے لیے موضوع نہیں ہو سکتی زراد کے لیے زرخی زمین کا ہونا ضروری ہے ٹھیک تو جو لوگ زراد سے تعلق رکھتے ہیں لازمی سی بات وہ وہاں پر رہتے ہوئے اسی زرعی زمین کو استعمال کریں گے اپنا سورس آف انکم بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو یہ سارے فیکٹر ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فیسیکل انوارمنٹ ہے وہ بہت امپلیمنٹ ہوتا ہے ہماری ہیومن ایکٹیوٹیز کے اوپر ٹھیک جب ہم نے انوارمنٹ کو ڈسکس کیا ٹھیک ہے نا اور انوارمنٹ کی ڈیویجن کو سٹڈی کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ انسانی سرگرمیوں کے اوپر اور ایک عام انسان کی زندگی پر اپنا ایک اہم انفلینس شورڈ ہے ساتھے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں ایک فلو چارٹ یہ فلو چارٹ ایکزیم میں بنانے کو بھی آتا ہے تو آپ نے جس طرح سے ہم نے فائل کے اندر یہ فلو چارٹ ڈزائن کیا بلکل اسی طرح سے یہ فلو چارٹ کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے یہ فلو چارٹ ایکچولی ایکسپلین کر رہا ہے کلاسیفیکیشن بتا رہا ہے نیچرل انوارمنٹ کی سہیے کہ نیچرل انوارمنٹ کو کتنی حصوں میں ڈیوائیٹ کر دیا گیا اس کے کتنی کلاسز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں استعمال ہونے والے فیکٹرز کون کون سے ہیں یہاں دیکھ لیجئے ہمارے پاس یہ نیچرل انوارمنٹ ہے نیچرل انوارمنٹ کو ہم نے دو عصوں میں ڈیوائیٹ کر دیا ہے فیزیکل اور بیدر اور کلائیمٹ اب فیزیکل فیکٹرز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے فیزیکل فیکٹرز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹھیک تو یہاں دیکھیں فیزیکل فیکٹر کو بھی ڈیوائیٹ کیا گیا ہے فلورا وارٹر پیونا ریلیف یہ سب کیا ہے it is a part of a physical environment ٹھیک ہے نا کہاں کا part یہ physical environment ہے کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جب ہم physical environment کو classify کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس میں موجود factors کو بھی study کیا جائے گا تو یہ natural environment ہے جس کے اندر یہ سارے natural factors influence ہوتے ہیں اب ہمارے پاس یہ flora کیا ہوتا ہے flora کیا ہے یہ وہ plant life ہے ٹھیک ہے جو ایک particular region کے اندر live کر رہے ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا شامل ہیں forest ہے grassland ہے lizard ہے آپ کے پاس vegetation ہے ٹھیک ہے نا جتنی بھی natural vegetation ہے یہ سب کا سب part ہوتی ہے flora کا ٹھیک تو جب کبھی ہم plant life کے بارے میں بات کریں گے تو لازمی ہم flora کے بارے میں اور plant life وہ جو ایک particular region میں ہو صحیح نا تو لہٰذا forest آپ دیکھ لیجئے particular region میں ہوتے ہیں grassland آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا سہرائی علاقوں کے حوالے سے خدرتی نبتات کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے وہ خدرتی نبتات جو سہرہ کے حصے بھی بنتے گی یہ سب ہم کہ جہاں پر پودے بھی جو سہرائی پودے ہوتے ہیں ایکچلی جو سہرائی نبتات ہوتی ہیں ان کو study کریں گے ہم flora کے اندر اس کے بعد دوسرا factor ہمارے پاس جو physical environment کا حصہ ہے وہ ہے پانی ٹھیک اس کی اہمیت کو تو کوئی بھی نگلیک نہیں کر سکتا اگر ہم مختلف سیکٹر کے حوالے سے بات کریں جیسے agriculture سیکٹر ہے تو وہاں پر means of irrigation کے اندر پانی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو زرات کے لئے جو ہے وہ پانی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی resources یا شعبے ہم نے آپ کو پڑھا ہے وہاں پر پانی کی ضرورت جو ہے وہ لازم ہے اب آجے دے فیونا یہ کیا ہے کہ animal live in a particular region it's called a fiona یعنی animal life جو ہے کتی مقصوص اس سے کے اندر موجود ہو تو وہ کہلاتی ہے فیونا اب اس کے اندر بھی آپ کے پاس یہ مختلف criteria موجود ہیں herbivores carnivores omnivores insectivores یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں last class میں herbivores وہ ہوتے ہیں جو کہ grass eaters یہ plant eaters ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا carnivores وہ ہوتے ہیں جو different types of meat جو ہے وہ کھاتے ہیں صحیحے omnivores وہ ہوتے ہیں جو کہ plant eaters بھی ہوتے ہیں meat eaters بھی ہوتے ہیں insectivores وہ ہوتے ہیں جو insect eat کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کونسی class میں پڑھتے ہیں فیونا فیونا is a part of a physical environment اب آج ہی یہ relief کی طرف یہ relief ہے کیا actually جو upper surface ہے جو physical surface ہوتی ہے earth کی ٹھیک ہے نا وہ کہلاتی ہے relief ٹھیک ہے physical surface of the earth is called relief اور اس کے اندر کیا کہیں چیزیں آتی ہیں دیکھ لیجئے plane میدان play to sete مرتفع سہرہ ہے آپ کے پاس اور پہاڑ ہیں یہ سارے mountains وہ highlands بھی کہا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی کس کا حصہ ہے ہمارے پاس physical environment کا جن کو furtherly ہم ابھی آگے study کریں گے یہ پورے question آتا ہے exam کے اندر کہ جس کے اندر chart بنا کر آپ نے اس کو explain کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب آجے یہ weather and climate یہ بھی بڑے important factor ہیں جیسے اگر ہم agriculture کے حوالے سے بات کریں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسان لاکھ کوشش کر لے لیکن یہاں پہ جو سپرمیسی وہ nature کے ہاتھ میں کہ جب تک وہ climate نہیں ہوگا جب تک وہ weather وہ بارش نہیں ہوگی جو اس فصل کے لیے جس وقت required ہوتی ہے اس وقت تک وہ فصل کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی تو اس کے اندر جو ہوا کا دباؤ ہے صحیحے نا درجہ حرارت ہے ہوا ہے نمی ہیں اور اس کے اندر شامل جو different ہمارے پاس precipitation ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ ساری چیزیں ہمارے پاس شامل ہیں ٹھیک اور یہ سب کس چیز کا حصہ ہے weather اور climate کا پہلی بات تو یہ آپ کو یہ پتا ہونے چاہئے کہ weather اور climate میں فرق کیا ہے climate animal change ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس موسم بنتے ہیں ٹھیک ہے نا weather جو ہوتا ہے day to day ہوتا ہے ابھی کچھ ہے اور ابھی کچھ ہو گیا تو یہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن جو climate ہوتا ہے وہ ہوا جسے کہتے ہیں ہم یہ سالانہ تبدیلی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس چار موسم موجود ہیں سردی گھرمی قضاء بہار تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا basically یہ وہ factor ہیں ٹھیک جو اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں کس کا حصہ ہیں natural environment کا حصہ ہیں یہ دیکھ لیجئے فلورا کے حوالے سے یہاں میں نے statement دی بھی ہے جو plant life ہے کسی بھی particular region میں یا period میں تو وہ فلورا کہلاتی ہے types of flora آپ نے چارٹ میں پڑھ لیا فیونا میں نے آپ کو بتا دیا types of fیونا بھی بتا دیا relief بھی بتا دیا کہ جو surface feature ہیں ٹھیک ہے نا place of the earth جس کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ جو زمین زمین کی سطح کے اوپر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اب میدانی علاقے کیا ہوتے ہیں ٹھیک اور میدانی علاقے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ideal ہوتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ surface area جو ہے وہ earth cover کرنے والا ہمارا میدانی علاقہ ہے میدانی علاقہ سب سے زیادہ agriculture کے لیے suitable ہے cultivation کے لیے suitable ہے اس لیے دنیا میں زیادہ تر ممالک کے جو لوگ ہیں ان کا پیشہ جو ہے وہ زہرہی شعبے سے وابستہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پلیٹوز ہمارے پاس یہ ہے ستہ مرتفع ستہ مرتفع un smooth area ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسی جگہ ہوتی ہے small hills ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ mineral resources کے لیے بھی rich ہوتی ہے ٹھیک اور کبھی بھی agriculture sector کے لیے agriculture production کے لیے یہ علاقے suitable نہیں ہوتے یہ rich ہوتے mineral resources اس کے لیے اس کے بعد آجائی ہے desert کی طرف سہرائی علاقوں کی طرف ٹھیک ہے نا اس کی بھی اپنی ایک economical importance موجود ہے یہاں پر جو economical اور commercial activity ہوتی ہے نا عمومن یہ ہے کہ یہاں پر جو موسمی تبدیلی ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر آپ کو پتہ ہے یہاں پر بارشیں نہیں ہوتی اور بارشوں کی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر زراد نہیں ہوتی تو عمومن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک nomadic life جی رہے ہوتے ہیں صحیح اب آگے mountains جسے highlands بھی کہتے ہیں یعنی پہاڑ یہ عمومن زیادہ تو لوگ ٹھیک ہے نا کچھ فصلیں ایسی ہیں جس کے لیے mountainous slope جو ہے وہ suitable ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو ذراعت اس کے لیے جو ہے وہ hilli areas یا mountainous areas جو ہے وہ زیادہ suitable نہیں ہوتے ہیں عمومن وہاں پر orchards ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیوں کیوں کہ وہاں پر ایک تو slope موجود ہوتا ہے ٹھیک plane نہیں ہوتا صحیح تو جو plane ہی ریاض ہوتے ہیں وہ زیادہ suitable ہوتے ہیں ٹھیک تو جو ہمارے پاس پہاڑی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر کچھ جب ہم اس کی topographic کو study کریں گے topographic کہتے ہیں physical feature کو study کرنا تو ہم اور rocky کی سوائز ہوتی ہیں کچھ جگہ کے پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ مٹی والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن زیادہ تر جو پہاڑی علاقہ جاتے نا وہ ذریع یا کاشکاری کے لیے موضوع نہیں سمجھے جاتے کچھ فصلیں ایسی ہیں جو کہ جو آپ آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیوں پہاڑی ہی محیط کا استعمال کیا جاتا ہے وہ فصل کاش کی جاتی ہے تو یہ سارے جتنے بھی فیکٹر تھے یہ ہمارے پاس کیا تھی کلاسیفیکیشن تھی کس چیز کی نیچرل انویرمنٹ تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ جب کبھی ہم نیچرل انویرمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تو یہ سارے فیکٹر اس کے اندر ایک اہم رول پلے کریں اور اس کے بغیر آپ کسی بھی ایکٹیوٹیز کو آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ کامیشن جیوگرفی پارٹ ہی دو چیزوں کا ہے نیچر پلس ہیومن ایکٹیوٹیز is in the form of ایکنومکل ایکٹیوٹی تو جب تک ہمارے پاس جو فلو چارٹ ہم نے آپ دیا ہے نا یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اب ہم موف کریں انوائرمنٹ تو ہم نے دیکھ لیا کہ انوائرمنٹ کے اندر ہمارے پاس کیا چیز ہیں جو کہ ہمیں اپنی سلیوٹس کا حصہ بنانی ہے اور اپنی لرننگ ایریا کو ہمیں کور کرنا ہے اب دوسرا حصہ جو ہے ایکنومک ایکٹیوٹیز یہ ایکنومک ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے اور جب ہم ایکنومک ایکٹیوٹیز کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بات کریں گے ٹھیک نا تو ہمیں یہ دیکھ نا ہے کہ کچھ ایکٹیوٹیز ایسی بھی ہوں گی جس کی سب ڈیویجن ہوگی صحیح نا تو لہٰذا جو ہمارے پاس اب ٹاپک سٹارٹ ہونے جا رہے وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور وہ ڈیٹیل کا حصہ بنتا ہے لہٰذا ڈیٹیل کا حصہ جب وہ بن رہا ہے اور شورٹ میں بھی پوچھا آیا سکتا ہے اور ڈیٹیل میں بھی سٹارٹ آپ پک ہے ٹھیک ہے نا اور ایم سی کیوز کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے جیسے میں نے آپ بتا دیا کہ جیسے لیکچر سٹارٹ ہو آپ کی ایم سی کی پرپریشن سٹارٹ ہوگی کہ جو جو ٹیچر آپ کو بتاتی جا رہی ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ ہے اب وہ کسی بھی حوالے سے آپ کے حصہ بن سکتا ہے اب ایکنومکل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بات کرتے پہلی بات تو یہ میں نے کلیئر کر دیا کہ وہ تمام تر ایکٹیوٹیز صحیح ہے جو انسان اس لیے پرفارم کرتا ہے کہ وہ اپنی وانڈز کو پورا کر سکے وہ کہلاتی ہیں ایکنومک ایکٹیوٹیز اب یہ ایکنومکل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں صحیح ہے نا اب یہ جو ایکنومکل ایکٹیوٹیز ہے اس کا بھی ایک فلو چارٹ ہے جو جو ایکزیم میں آتا ہے صحیح ہے اور آپ کو ایکزیم کے اندر اس کو بنانا بھی ہے اور فلو چارٹ کی مدد سے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے ہمارے پاس یہ چارٹ ہے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف کمیشل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے کمیشل ایکٹیوٹیز کو ہم نے دو اس میں ڈیوائٹ کی ہے اگر ایکٹیوٹیز کے حوالے سے تو اگر ہم ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بات کریں تو دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ آپ کو تین او ایکٹیوٹیز نظر آرہے تین ایکسپیکس وہ نظر آرہے پروڈکشن ایکسچینج and کنزمشن ٹھیک ہے نا پھر ریپیٹ کر رہی ہوں میں پروڈکشن ایکسچینج and کنزمشن کہ جب کبھی ہم ایکٹیوٹیز کو ڈیوائٹ کریں گے یا کمیشل ایکٹیوٹیز کو ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس تین ڈیویجن ہے پروڈکشن ایکسچینج and کنزمشن پروڈکشن کیا ہوتی ہے کنزمشن کیا ہوتا یہ آپ کلاسز میں پڑھ چکے اب آجیں یہ لیویل اف ایکٹیوٹیز کے حوالے سے یہ وہ پورشن ہے جو ایکسچینج بن کے پوچھا جاتا ہے تو ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں پھر اس کے بعد بتائیں گے سوال کو کس نوعیت سے پوچھا گیا ہے لیویل او ایکٹیوٹیز کے حوالے سے تھری میجر ڈیویجن ہیں ہمارے پاس پرائیمری سکینڈری اور ٹرشری ٹرشری ایکٹیوٹیز کی مزید سب ڈیویجن ہوگئے تو جب ہم ٹرشری ایکٹیوٹیز کو پڑھائیں گے ٹرشری ایکٹیوٹیز کس کی سب کیسے کرنے وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کیا پہن کس طرح سے کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سنس موجود نہیں تھا اس وقت اس نے اپنے محول سے مختلف ایکٹیوٹیز کو ایڈ آپ کیا اور ان کو ایڈ آپ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس نے اپنی خواہشات کو پورا کیا بلکہ اسے اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی بنایا تو وہ ایکٹیوٹیز کیا کہلاتی ہیں پرائیمری ایکٹیوٹیز یا افتدائی سرگرمیاں اب پرائیمری ایکٹیوٹیز میں ہمارے پاس بہت سار ایکزامپل جیسے ایگری کلچر پرمیٹیو ایکٹیوٹی ہے ٹھیکے نا اس کے بعد ٹریٹ جو تجارت یہ بھی پرمیٹیو ایکٹیوٹی ہے فشنگ ہنٹنگ آنیمل ویرنگ آنیمل کیپنگ یہ اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہمارے پر ایکزامپل ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ ہماری پرائیمری ایکٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہے تو پرائیمری ایکٹیوٹی اصل میں ابتدائی سرگرمی ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے محول سے کیا کیا چیز اڈاپ کرنی ہے وہ جہاں رہتا تھا جنگل کے قریب رہ رہے ہے تو اس نے کیا کیا جنگلوں کو بنتا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے پرائیمری ایکٹیوٹی کیا ہیں تو لازمی سی بات آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ پرائیمری ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہیں اب ہم موف کرتے سیکنڈری سیکنڈری ہوئی نہیں سکتی جب تک پرائیمری ایکٹیوٹی موجود نہ ہو سیکنڈری ایکٹیوٹی میں ہم موف کرتے ہیں انڈسٹری کی طرف سنتوں کی طرف یعنی ابھی بات یہ تھی کہ ہم نے زراز سے شگر کین کو حاصل کیا جو شگر کین ہمارے پاس کہاں سے آرہا ہے زری شعبے سے لیکن اس شگر کین سے چینی بنانے کا فن ہے یہ کہاں پر آیا سیکنڈری ایکٹیوٹیز کے اندر تو سیکنڈری ایکٹیوٹیز میں سنتیں متعارف ہوئیں ٹھیک ہے نا مینوفیکچرنگ سیکٹر متعارف ہوا جس نے کیا کیا کہ پرائیمری سیکٹر سے آنے والی گوڈز اور سرویسز کو موف کروا دیا انڈسٹری کی شکل میں انٹرپرائز کی شکل میں تو ہمارے پاس ہم نے دیکھا بہت ساری پروڈک ایسی ہیں ٹھیک نا جو ہم انڈسٹری لیول پر استعمال کر رہے ہیں سیمی فینش گوڈز اور فینش گوڈز کی شکل میں ٹھیک نا تو لہٰذا ہمارے پاس یہ جو پرائیمری سیکٹر ہے پرائیمری سیکٹر کی ایپسنس کے بغیر اگر پرائیمری سیکٹر موجود نہیں تو سیکنری سیکٹر کبھی بھی کام نہیں کر سکتا اسی طرح ہمارے پاس اگر نیچرل ویژیٹیشن نہیں ہوں گی ٹھیک نیچرل ویژیٹیشن is a part of a پرائیمری ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس نیچرل ہرپس شبز سہیئے ان سے ان کے بیجوں کو استعمال کر کے آئل نکالا جاتا ہے جو ایڈیبل آئل آرہے ہیں یہ کس طریقے سے آرہے ہیں سیکنری ایکٹیویٹی کے طرح آرہے ہیں تو لہٰذا سیکنری ایکٹیویٹی کی بھی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور ان لوگوں کا اپس میں ایک ریلیشن ہے یا پرائمری ایکٹیویٹی کے حوالے سے بات نہ کریں اب ہم بات کرتے ہیں ترشری ایکٹیویٹی کی طرف یہ تجارتی سرگرمی ہے ابتدائی ہو گئی سانوی ہو گئی صحیح جسے سیکنری ایکٹیویٹی کہتے ہیں جو ابتدائی کی وجہ سے بنی اب آتی ہمارے پاس تجارتی سرگرمی اور تجارتی سرگرمی میں ہمارے پاس کیا ہے سب ڈیویزن quaternary ایکٹیویٹی سکیونری ایکٹیویٹی ڈائریک سرویس سیکٹر اور پھر ڈائریک سرویس سیکٹر کو مزید ڈیوائیٹ کر دیا انہوں نے سپیشیل آئیز سرویس کے اندر ٹھیک نا جو ٹریڈ ہے ٹرانسپورٹ ہے بینکنگ فائننس ہے ٹیلی کمیونکیشن ہے یہ وہ سارے شعبے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ ڈائریک سرویس دے رہے ہیں اور جن کا کام کیا ہے ایکچولی کامرس کو پروموٹ کرنا ٹھیک تو اب quaternary ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہیں عمومن یہ سرویس ایکٹیویٹیز ہیں صحیح جیسے ایک teacher teach کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے quaternary ایکٹیویٹیز ایک lawyer lawmaking پہ کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے quaternary ایکٹیویٹیز تو یہاں پر quaternary ایکٹیویٹیز میں ہم لوگ زیادہ تر اور یہ سب division ہے کس کی tertiary ایکٹیویٹی ہم service ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے quaternary activities یہ research activities ہوتی ہیں جو مختلف scientists ہوتے ہیں researchers ہوتے ہیں کسی چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا سب کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ trade اور commerce کو promote کرنا ٹھیک پھر ہمارے پاس آتے ہیں direct service sector یہ direct sector کچھ special services دے رہے ہوتے ہیں economy کے اندر trade کے حوالے سے لازمی سی بات buying and selling ہو رہی ہوتی ہے آج کل آپ نے دیکھا digital commerce کا دور ہے ہماری transport بھی ہو رہی ہے ٹھیک بینکنگ and finance کے حوالے سے بات کر رہے تو mobile banking لیکن یہ سب specialized services جو کس سے directly connect ہوتی ہیں tertiary activities سے اسی طرح ہمارے پاس tele communication ہے ٹھیک جو میڈیا ہے ہمارا ان سب چیزوں کو ہم پڑھیں گے لیکن کس کے اندر پڑھیں گے جب ہم tertiary activity کو سب divide کریں گے مختلف sections کے اندر تو جو classification ہے commercial activities کی اگر level of activities کے حوالے سے divide کی جائے صحیح ہے نا تو وہ ہے کس شکل میں primary secondary اور tertiary یہ topic exam میں detail question بن کے آتا ہے اب یہ question کا جو ہمارے پاس style ہے وہ دیکھ لیجئے آپ مختلف طریقے سے یہ سوال پوچھا گئے exam کے اندر صحیح ہے انہوں نے پوچھے economical activities of the people بتا دی جی بات یہ ہی ہے کہ لوگوں کی جو معاشی سرگرمیا ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے یہ question ہے subdivision پوچھے تو آپ نے صرف tertiary activities کو explain کر اس کی subdivision بتانی ہے اس کے بعد یہ نیچے دیکھ لیجئے انہوں نے بولا ایک chart بنائی ہے اور پھر بتائی کہ جو commerce activities ہیں level of activities کے حوال سے تو جو level of activities ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے production consumption and exchange نیچ پھر انہوں نے پوچھا ہے types of commercial activities example تو اس طرح سے اس topic کو مختلف طریقے سے پوچھا گیا exam میں لیکن یہ بہت important topic ہے جو کہ more expected ہوتا ہے کہ detail کو اس بن کر کے آتا ہے انشاءاللہ next class کے اندر جو پورا material کو ڈسکرس کرنا ہے جو examination point of view کے حوالے سے ضروری ہیں انشاءاللہ آپ سے next lecture میں ملاقات ہوگی امید ہے کہ ابھی تک میں نے جتنا کچھ پڑھائے سے ایک دفعہ study ضرور کریں گے جزا کر